بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صداقہ سیال and welcome to my new video امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ادھر جی اممہ جی اور بھر لیاقت بیٹھے ہیں تو کیا دسکشن ہو رہی آپ لوگوں کی کون سے ہمیں بھی دکھائیں پھر ہوتا ہی نہیں بکھائیں نہیں ہے ہوتا پھر ہوتا ہی نہیں بکھائیں نہیں ہے ہم نے کہا تو مجھے بھی دکھائیں تھا تو شاویز کی درے سویا ہوا ہے ہوتا ہوتا ہے یہ بھی ریکھی مجھے سویا ہے وسیم کا تھا ڈریس اس کے ساتھ بچے دھو تو اس کا کمیز بنا ہے اور ساتھ میں یہ شلوار بن گئی ہے میرا کیا ہے تمہارے کپڑوں سے جو مطلب کپڑا بچہ تھا اس کے لیے شاویز کی دھو یہ سوٹ بنوایا ہے چیک کر دھو لگتی تو ہیرو مدد ہے ادھر میرا چیک کر میرا کدھر ہے اممہ میرا بچہ ہی نہیں میرا یہ بچہ دھا شلوار بنی ہے اگر میرا بچہ دھا شلوار بنی ہے مناور کڑا philosopher سوٹ ہے وسیم دھا سوٹ ہے صداقا دھا سوٹ ہے تریس خلال توجہ سب کا کوئی میں جے ہو جائے independent بیو کری گیا اور پر آنٹیہوں میں اگل کیوں گا جیسی وعیدہوں میں امن embassy اگل کو میں ہوگا یہ سلوان پہنے کے لئے گسیٹیاں لیتا ہے بھائی لیاکت آپ کم جا رہے ہیں لہور واپس آج سرچڈے آئے کل سندے آئے انچاللہ کل واپسی کا پروگرام ہے میں ایک دو دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ نے چاہید کافی دنوں بہت گھر واپس آنا مہینہ دو مہینے بعد ہی آئے گے تو ایسے ہی نا تو میں یہ گیٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ گیٹ ہمیں کہاں پہ لگانا چاہیے کیونکہ نا یہ حویلی جو ہے اندر والے اس کو تو ختم کرنا ہے وہ ساری سائیڈوں سے گرائی ہوئی نا حویلی وہ سائیڈوں پہ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ نا کتے اور بلیاں وغیرہ جو وہ اندر آ جاتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی حویلی بنائیں تو میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ دیوار گرا کے ایک پوری بڑی حویلی بنانی چاہیے یا یہ والی دیوار کھڑی رہے یہ والی دیوار گرا دیں کہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا سرانڈ کی لوک اور سیہن جو ہے نا وہ کافی پیارا بن جائے گا تو ادھر ہمارا لان بھی بڑا ہو جائے گا سامنے ہمیں باڑیوں کے لیے پارکنگ بھی مل جائے گا ادھر بھائی منور بھی آ گئے ہیں یہ بات چال رہی تھی گیٹ کے بارے میں تو گیٹ کا کیا مشروع ہے آپ کا کہاں پہ لگانا چاہیے درمیان میں میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی ابھی تازہ تازہ انجینئر بن کے نکلا ہوں تو یہ پروڑک مجھے دیا جائے تو کوئی باہر باری جگہ بھی دکھاتا ہوں اور پھر دیسائیڈ کر لیں کیونکہ یہ جلدی سے جلدی کام کمپلیٹ کرنا ہے شاید آپ آئیں یا نائیں اور آپ کا ویسے یہاں پہ ایک حصہ ہے پورشن ہے آپ کا تو پھر یہ نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یہ ادھر میرا پورشن بنا ہوا ہے یہ والا اور ادھر جو ہے دیوار بنی ہوئے درمیان میں اور ادھر بائی لیاقت کا پورشن بنا ہوا ہے اور یہاں ساتھ بائی مناور کا تو میرا پلان جو آج کل چل رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں کہ اس دیوار کو جو ہے ختم کر دیا جائے یہ والا جو دیوار ہے اور آگے سے وہاں سے سیدھی دیوار آگے وہاں تک بڑھا دی جائے اینڈ تک یہاں پہ گیٹ لگائیں تو ادھر لگائیں تاکہ وہ ایریا سامنے سارا کھل آ رہی ہے اس کو لک دینی ہے یہاں پھر پھر گیٹ یہاں پہ آئے گا یہاں پہ آئے گا یہاں پہ آئے گا تاکہ اس کی جو پرونٹیشن ہے وہ اچھی ہو یہ جو اس کا کونہ ہے نا اس جگہ پہ ہم گیٹ لگائیں وہ سیدھا پیچھے سیہن بنے گا نا سیدھا اور اس میں ہم ایک چھوٹی سی سڑک بنائیں گے یہاں پہ اس کونے پہ لگائیں اچھا دونوں کو کامن ہو جائے گا نا کامن ایک ہی گیٹ ہو جائے گا یہاں پہ بڑا سیہن بن جائے گا تو اچھا رہے گا میرے گا تو یہی پھر پکی رہی ہے یہاں پہ ہی لگائیں اس کی کونے پہ لگائیں میری ایک اور ہے کہ پہلے والی دیواریں تھوڑی سی سڑک کے زیادہ قریب ہے تو جہاں گیٹ لگائنا ہے تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹا کے لگائیں گے تاکہ گاڑی وغیر اندر جب ہم نے انٹر کرنی ہے تو وہ آسانی سی انٹر ہو سکے یہ جو دیوار ہے اس میں تھوڑا سا کرو ڈال دیں گے اور یہ کونے میں ایسے پیچھے ہٹا کے کونے میں اس جگہ پہ لگائیں گے اور سیدھا پیچھے جو ہمارا بڑا سیہن بن جائے گا کلی تھوڑی تنگ ہے یہ بیکھیں پہلے بھی یہاں پہ کسی نے مارا ہے ٹرامی پہ لگیے یہاں پہ اس لیے کہ یہ تھوڑا اچھا ہے اچھا ایڈیا تھوڑا سا پیچھے کر کے لگائیں تاکہ اندر گاڑی آنے کے لیے آسان ہی ہوگی ہم نے اوپر لینٹر ڈالنا ہے اس کے اوپر تو انہوں نے آگے شیڈ بھی بڑھانا ہے فرنٹ پہ بھی شیڈ بڑھانا ہے اور سائیڈ پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ والی جو سائیڈ ہے فرنٹ پہ تو شیڈ بڑھانا ہی بڑھانا ہے وہ تو تبھی خوب صورت لگے گا فرنٹ پہ بڑھانا سکتے ہیں دوسرا اس سائیڈ پہ گھر والی سائیڈ پہ بڑھانا تو گھر والی سائیڈ پہ بڑھانا سکتے ہیں ادھر لیے سائیڈ پہ بڑھانے یہاں پر پانچ فٹ کی گلی ہوگی تھک ہے یہاں دروار بنیں گی یہ جو درخت ہے ان کی سید میں دروار بنے گی پانچ فٹ کی چوڑائی جوش ہے تو سکے اوپر کیا شیڈ بنانا سہی نہیں لگے گا نہیں کیا شیڈ کی تو ضرورت ہی نہیں یہ بیک سائیڈ آ جائے گا یہ شیڈ ویسے جو ونڈوز ہیں اس کو پر شیڈ بنا ہوئے ہاں شیڈ تو وہاں ونڈوز کو پر بنیے باقی یہ بیک سیڈ بن جاتی نا بیک سیڈ پر کوئی شیڈ نہیں بناتے یہ اوپر والا میرا مشروع یہ آپ بھی یہ کریں میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے ایک اس فرنٹ سیڈ پر بنا لیں اور ایک ادھر گھر والی سیڈ پر بنا لیں یہ دو سیڈوں پر اس سیڈ پر نہ بنا چلیں اس سیڈ پر نہیں بناتے شیڈ اور گیٹ کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی مجھے مشروع ضرور دینا ہے کہ گیٹ جو ہے درمیان میں مناسب رہے گا یا اپنی جو ہے یہ میرا پورشن ہے اس کے فرنٹ پر جو ہے وہ مناسب رہے گا اور شیڈ جو ہے وہ فرنٹ پر اور ادھر سیڈ پر یہ گر والا پورشن جو ہے اس سیڈ پر کافی لوگوں کے جب مشروع ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ مشروع غلط نہیں ہوگا ہمیں فیصلہ لینے میں ب ڈھوپک چھیڑے لیا تھا تو کافی لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ جو دھر کا جو ہے کورڈ ایریا وہ کتنا ہے تو اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے تقریباً اکتیس فوٹ اور اس کی جو اس طرح لمبائی ہے سیدھی ایسے فرنٹ کی طرف تو یہ ہے جی اکاون فوٹ تو اس کو اگر کیلکولیٹر پر ضرب دی جائے اکتیس اور اکاون کو تو یہ تقریباً بنتا ہے رونڈ بوٹ پندرہ سو اکاسی کورڈ ایریا جو ہے پندرہ سو اکاسی مربع فوٹ ہے یہ جدر ویو ہے خیتوں کا ویو ہے یہاں پرسنلی مجھے یہ والا جو ویو ہے نا وہ بہت پسند آیا ہے اس وجہ سے میں نے یہاں کافی کھلی چوڑی جو ہے نا ونڈو رکھوائی ہے یہ دیکھیں جب دل کرے گا تو اٹھ کے نا یہ خیتوں میں چلے جائیں گے ان خیتوں میں جانے کا بوچ ہو کافی اچھا سین بنتا ہے یہاں ساری گرینری نظر آ رہی ہوتی ہے میں کہتا ہوں اگر بندے کا مائنڈ خراب ہو ہی جائے نا تو اس جگہ پہ آگے بندہ کھڑا ہو جائے تو ساری جو گرینری نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ کے نا یقیناً جو ہے نا بندے کا دل خوش ہو جائے گا اور بندے کا مائنڈ سیٹ ہو جائے گا وصیب نے کافی دنوں سے یہ گیم مگوا کے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے لیکن عید کی مسروبیت کی وجہ سے ہم لوگ یہ کھیلیں نہیں سکے کل بھی آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ ہم باہر گھومنے پھرنے گئے تھے اس سے پہلے یہ تربانی کا سلسلہ رہا ہے اور رشتہ دار آتے رہے ہیں یہاں پہ مطلب ملنا جلنا رہا ہے تو کافی مسروبیت رہی ہے آج ہم لوگ پری بیٹھے تھے تو شام کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں نے سوچا کہ آئی سی گیم کھیلیں پیسے بڑے ہیں تو پیسے پورے تو بڑے پتا تو چلے کہ کھیل سے کیسے اس گیم کا نام کیا ہے مجھے بتاؤ پکر کیم پکر کھیل نہیں کیسے یہ تو مجھے بتاؤ یہ ساری اگر میں نے اس طرح کرنی تو میں جی دیا تم نے کرنی تو تم جی دیا یہ بکٹی ایسے بچھے رکھنی ہے میں نے کلر کو پرنایا ہے ساری ساری کلر جلد ہی ہو جاتے ہیں دلو 1 2 3 3 4 5 7 7 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 11 13 14 15 15 15 16 15 موسیقی 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 اور وہ کہتے ہیں نا انٹنس والا بندہ کرنا ہو نا کہ اس پرس دے نا مائنڈ کو تھوڑا سا کہ بندہ پریش ہو اس طرح کا سا دریس ہے شاوید ابھی اٹھایا ہے نین سے اٹھایا ہے وہ دیکھ لو کہہ رہا ہے ابھی میں ریس کرنے ہوں تو آج شاوید نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے شاوید کا چینل بھی بان چکا ہے وہ بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے تو اگر آپ لوگ شاوید کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں لنکھ ملے جائے گا اور آپ وہاں جا کے ضرور ویڈیو دیکھئے گا بہت مزے کی بنائی ہے شاوید نے آج آپ نے روٹین شیئر کیا ہے کہ یہ کیسے گھر میں رہتا ہے نہاتا کیسے ہے کھیلتا کیسے شاوید نے بڑی مزے کی آج ویڈیو بنائی ہے یہ بتا رہا ہے اسی طرح آپ کو اس کی پیار بری باتیں جو ہیں وہ ملے جائیں گی شاوید ہے تو پھر ہسنا کھیلنا تو یہاں پہ رہے گا کیونکہ بچے ہیں کیوٹ لگتے ہیں تو دیکھ کے ان پہ پیارانا شروع ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو یہی پہ انڈ کرتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئیے ہوگی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں تو اسی کے ساتھ نیکس چینل والی ویڈیو تک اجازہ دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ